امریکہ میں ترکیہ کے سفارت خانے کو تیس ملین ڈالر دینے والا پاکستانی آخر مل گیا مجیب اجاز نے زلزلے سے متاثرت ترک بھائیوں کے لیے یہ خطیر رقم دی مجیب اجاز ترکی میں تباہی دیکھ کر خاموشی سے امریکہ میں ترک سفارت خانے پہنچے اور تیس ملین ڈالر دیکھ کر گھر چلے گئے لوگ ان کے اس اقدام کی تعریف تو کر رہے ہیں لیکن مجیب اجاز ہیں کون آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں مجیب اجاز دنیا کی طاقت پر ترین بیٹری کے موجد ہیں اور وہ امریکہ میں ون نیکسٹ انرجی نامی کمپنی چلا رہے ہیں جیمینہ نامی یہ بیٹری صرف ایک چارج میں کسی الیکٹرگاری کو بارہ سو کلومیٹر تک سفر کے قابل بنا سکتی ہے مجیب اجاز نے جیمینہ بیٹری اجاد کر کے 21 صدی کی چند بڑی اجادات میں سے ایک کا سہرہ اپنے سر سجایا ہے مجیب اجاز کی ترقی کے پیچھے بھی ایک تلک داستان ہیں ان کے پاس اپنی ذاتی پروپیٹی یا ایسی کوئی چیز نہ تھی جسے بیج کر وہ کمپنی کا آغاس کر سکتے انہوں نے اپنا پلین بل گیٹس اور جیف بیزوس کے سامنے رکھا دونوں شخصیات کو ان کا پلین پسند آیا اور انہوں نے مجیب کی کمپنی میں 25 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کر دی مجیب نے جیمینائے بیٹری تیار کر کے بل گیٹس اور جیف بیزوس سے کیا اپنا وعدہ پورا کر دیا مجیب اجاز کی جیمینائے بیٹری کو ایلون مسک کی جانب سے اپنی گاڑیوں کے لیے منتقب کرنا نہ صرف مجیب کے لیے بڑی کامیابی ہے بلکہ پاکستانی قوم کے لیے بھی باعث فخر ہے مجیب سمارٹ فون ساز کمپنی ایپن میں بطور سینئر ڈائریکٹر خدمات انجام دے چکے ہیں وہ امریکی گاڑی ساز کمپنی فورٹ سے منسلک رہے اور انہوں نے فورٹ کے لیے الیکٹرک ہائیبریٹ گاڑیاں بھی تیار کی مجیب اجاز پاکستان کا مضبط چہرہ ہیں جن کے لیے ہیڈن فگر کی استعلہ استعمال کی جا سکتی ہے یعنی ایک ایسا شخص جو گمنامی میں رہ کر بڑے کارنامے انجام دے رہا ہے محسن رزا زبر نیوز کراچی